اسلام علیکم ویڈیو کے بارے میں بنا رہا ہوں لیکن ویڈیو اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو اینڈ تک دیکھنا ہے جادہ سے ویڈیو اینڈ تک دیکھنا ہے پھر مازا آئے کا ویڈیو دیکھنے میں باقی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ کو فریج کے بارے میں بتاؤں گا کہ فریج گھر میں کیسا رکھنا ہے باقی جیسے گھر میں رکھنا یا مدب ہوتل میں کہیں بھی رکھنا جہاں 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 ضرور پڑھتا ہے وہاں باہاں کیسا رکھنا چاہیے وہ آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں میں آپ کو بہت دیکھنا دیکھ لوگا یہ جو میں فریج دکھا رہا ہوں آپ کو دیکھنا یہ فریج ہے تو آپ دیکھنا فریج کو اگر کولنگ بڑھا نہیں ہے کولنگ بڑھا سکتے اس کو کولنگ بڑھا سکتے ہیں یہاں پہ جو کولنگ کا سوچ لگا ہے یہاں اگر ایسے گھما ہوگی تو آپ کو کولنگ بڑھ جائے گا ایسا کم کرنا ہے تو کم بھی کر سکتے ہیں کولنگ باقی آپ دیکھ رہے ہیں فریج ساف رکھنا چاہے جتنا ساف رہے گا وہ زیادہ اچھا رہتا ہے گھر میں باقی یہ دیکھ رہے ہیں آپ دوسری بات یہ ہے کہ جو فریج کے پیچھے جو فریج دیوار کے ساتھ نہیں رکھنا چاہے دیوار کے ساتھ رکھو گے تو بلاسٹ بھی ہو سکتا ہے اس کا جو سلنڈر ہوتا ہے گیس سلنڈر اندر لگا ہوتا ہے اس کو ہوا چاہے اگر آپ دیوار کے ساتھ میں رکھو گے اس کو تو دیوار کے ساتھ میں وہ نقصان بھی کرے گا آپ کو باقی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ فریج لگا ہے جو فریج چل رہا ٹھیک لیکن دیوار کے ساتھ رکھو گے بلاسٹو ہوگا دیوار کے ساتھ نہیں رکھنا ہے فریج کو کم سے کم جادہ سے جادہ آدھا پھوٹ کی گیپ رکھنا چاہے آدھا پھوٹ کی گیپ رکھنا چاہے آدھا پھوٹ سے کم بھی رکھو لیکن تھوڑا بہت گیپ رکھنا ہے کیونکہ ہوا چلنے کے لئے باقی آپ دیکھیں کیا آپ کو پوٹ ہوتے ہیں یہ بہت پیش کا پوٹ کن کرنا ہم باندھ آگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسرائی کارنا انشاءالا میلے گارلے ویڈیو میں